اسلام علیکم رہتی ہے اور رہی ہے جس کی ہمیں خوشی بھی رہتی ہے اتمنان بھی ہے تمانیت بھی ہے لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں کے بنیادی لوازمات ہیں ان کے بارے میں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن ساتھ ساتھ سلسلہ کچھ اس معیت کا ہے کہ اس وقت جس طرح شکاگو یوز سے میں بارہ بج رہے ہیں دن کے بارہ اور ٹرل نون ہو چکے ہیں او ایم جی ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر چھے بج رہے ہیں اس وقت لندن میں دوبئی میں رات کے نو بج چکے ہیں کراچی میں دس بج رہے ہیں کتنا میں نے معلوماتی آپ کو بات بتائی کہ کراچی میں پاکستان میں دس بج رہے ہیں اور لکھنو انڈیا میں سکھ ہو رہے ہیں ساڑھے دس جو ہمارا پرگرام سن رہے ہیں میسیج ٹو ایم جی میں جانے کے بعد اپنا نام اپنے شہر کا نام اپنے ملک کا نام لیکن ایک بعد میسیج لکھی اور نیچے ایک ہے سبمٹ کا بٹن جب آپ اس سبمٹ کے بٹن کو کلک کر دیں گے تو آپ کا میسیج مجھ تک پہنچ جائے گا اور میں یقیناً پرگرام میں اس میسیج کو شامل کروں گا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا بلا تکلف میں میں رزوان زیدی آپ کے ساتھ اور اس امید و یقین کے ساتھ کہ میرا اور آپ کا ساتھ بارہ بج تک اسی طور سے جاری رہے گا اچھا اپنے تمام سننے والوں کے لیے ایک خوش خبری یہ بھی ہے ویسے تو اس مشرقی معاشر میں خوش خبری کے معنی ہمیشہ مختلف شمار کیے جاتے ہیں لیکن یہ خوش خبری رابطے کی ہے اور رابطہ کا سلسلہ یوں ہے کہ بہت سارے لوگ اگر کسی اجلت میں ہیں اور وہ لائف اسٹرائل ریڈیو کے پیش پہ جا کے یعنی کہ لائف اسٹرائل ریڈیو ڈاٹ آن لائن پہ میسیس ٹو ایم جے میں جانے کی اگر زحمت گوارہ نہیں کرنا چاہ رہے تو ہمارا آفیشل واتس ایپ نمبر ہے جو کہ صرف میسیج کے لیے ہے اس پہ کال مت کیجئے گا کیونکہ کال کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے وہ خالصتا صرف آپ کے پیغامات کے لیے ہے اور آپ جو ہمارے نیشنل انٹرنیشنل جو بھی ہمارے لسنر ہیں وہاں میسیج کریں تو وہاں کا بھی میسیج ہم یقیناً یہاں سے نشر کریں گے آنئر کریں گے لیکن میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ میسیج جو ایم جے میں جا کے کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹیمپو بنتا ہے بھارا لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی آواز ہماری آواز سے مل کے دنیا تک پہنچے اور وہ نمبر میں آپ کو بتائے دیتا ہوں بہت ہی آسان نمبر ہے آپ اس کو لکھ لیجئے اپنی دیوار پہ کنندہ کروالیجئے تاکہ آپ ہر دیوار پہ کروالیجئے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں جدر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے اور وہ نمبر ہے کہ جناب 03152615179 یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے اوفیشل واتس اپ نمبر جس پر آپ اپنے میسیج بھیج سکتے ہیں اور ایک دفعہ پھر میں دوہرائے دیتا ہوں آئی ریپیٹ اور وہ ہے کہ 03152615179 تو یہ تو ہو گیا سلسلہ اچھا آپ اگر کسی موضوع پہ گفتو کرنا چاہیں اگر آپ چاہیں کہ اس موضوع پہ بات کی جائے تو آپ اس موضوع کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں اور میں اپنی استطاعت میں جو اس پر کلام کر سکا تو ضرور میں اس پر کچھ نہ کچھ کلام کروں گا اور ممکن ہے کہ آپ میرے کلام سے متفق نہ ہوں اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے بنیادی مسئلہ یہ ہو گیا اب ہمارے اس معاشرے میں کہ اب ہم نے اختلاف رائے کو جو ہے مخالفت میں تبدیل کر دیا ہے جو کہ کسی طور سے بھی درست عمل اور درست رویہ نہیں ہے اختلاف گفتو کا حسن ہوتا ہے اگر وہ کسی بہتری کے لئے کیا جائے اور ایک ہے کہ آدمی آپ سے بدزن ہے اور ویسے بدزن اگر عملے کی غلطی ہو حقوق نصوان کی انجمن ہے سڑک پر آپ کا پھتلا جلا سکتی ہے کیونکہ بے دال زواد نون اس کا صحیح ہجیں ہیں لیکن جس طور سے اردو کے ساتھ سلوک رواہ رکھا جا رہا ہے تو اگر کسی نے بے دال اور زی نون سے بدزن لکھ دیا تو یقین جانئے اپنی عزت کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے رابی اس سلسلے میں صرف چین ہی چین لکھے گا تو بھارہل یہ ساری چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی یہ گانا بھی بڑا ایک اچھا گانا تھا آواری گانا اگر آپ سنیں ہم تو یہاں صرف آواری ٹاواری دیکھ رہے تھے بہرام آواری تھے پہلے وہ تمغہ جیت کے لے آتے تھے جب سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو گولڈ میڈل اب گولڈ میڈل کیا اب تو گولڈ میڈل بھی نہیں آرہا یہاں اب کیا کریں جو نظم و نسق چلا رہے ہیں ان کے گھر تو چل رہے ہیں باقی چلے یا نہ چلے چلے بھی آؤ گلشن کا کاروبار چلے تو بھارہل یہ گلشن جو ہے ہر محلے میں گلشن تو ہوتا ہے اور یہ گھر میرا گلشن ہے گلشن کا خدا حافظ بھارہل اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے وہ میرے تمام دوست جو اگر میرے میرے سٹیٹس میرے سٹیٹس تو نہیں ہے میرے فیس بک کے سٹیٹس اور واتس اپ کے سٹیٹس کے بعد اگر پرگرام سن رہا ہوں تو مجھے پرسنلی ذاتی طور پر جو ہے وہ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا اور جو لوگ اگر وہ لوگ جو میرا بھی ہلقہ یاران ہلقہ حباب میں نہیں ہیں تو ان کے لیے دو طریقے ہم نے وضع کر دیئے کہ آپ میسیج ٹو ایم جی میں جا کے میسیج کر سکتے ہیں اور ایک نمبر جو میں پھر دوہرائے دیتا ہوں جو نمبر ہم نے بتایا یہاں ہمارا اوفیشل واتس اپ نمبر ہے وہ ہے 0315 2615 179 آٹھ اکتوبر بروز اتوار جس طرح امریکہ میں ذرا بھی دن چڑھا ہے لوگ اتوار کو جس طور سے بھی منا رہے ہوں گے منا رہے ہوں گے ہمیں کیا بتا ہم تو کراچی کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پائے اب تک تو امریکہ تو بہت دور کی بات ہے خیر میں جو بات کر رہا تھا میں دیکھیں جو میرے تجربات اور مشاہدات ہیں جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے میں اسی بنیاد پر کوئی بات کر سکتا ہوں اور ممکن ہے کہ آپ کا تجربہ آپ کا مشاہدہ اور اسی بنیاد پر آپ میری بات کی تعاید نہ کریں تو مجھے اس میں کسی بھی قسم کی خفت کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑے گا نا آپ کو بھارا لوگ آپ کی رائے ہوگی لیکن میں جو اپنے اردگرد کے محول دیکھ رہا ہوں اس میں صرف یہ کہ ہمیں ایک مخلص منافق درکار ہے جو کہ ہماری بات کی تعاید کرتا رہے اور ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا برامت ہوتا ہے جب آپ کے اردگرد مخلص منافقین کا ٹولہ جو ہے ڈیرے ڈال دیتا ہے لیکن مخلص منافقین آتے بھی اسی کے گردیں جو کسی مرتبے پہ فائز ہو یا کسی سے کچھ کام نکالا جا سکے کوئی کسی کے کام آ سکے دنیاوی اعتبار سے وہ اخلاص کرشتے پتہ نہیں وہ خلیل خان فاقتہ اڑایا کرتے تھے اب آج کل وہ پتہ نہیں کیا اڑا رہے ہیں وہ بھی فارغ بیٹھے میں تو ہوتا ہی کہ جو مخلص منافقین کا ٹولہ جب آتا ہے تو وہ آپ کی ہر بات کی کرتے ہیں اور جب وہ ہر بات کی تعاید کرتے ہیں تو آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ آپ سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے آپ اپنے آپ کو مسٹر پرفیکٹ اور کوئی ایکسٹر آرڈنری سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں اور اس دوران کوئی آپ کا مخلص زو ساکر آپ کو ٹوکتا ہے آپ کو روکتا ہے آپ کو سمجھاتا ہے آپ کو باور کراتا ہے کہ یہ رویہ یہ بات یہ عمل تمہارا درست نہیں تو آپ اپنے اس مخلص دوست کا گلہ اپنے ہاتھوں سے گھوڑ دیتے ہیں ان کے پریکٹیکل ہی نہیں گھوڑتے ہیں یہ ایک استیاراتی بات کی اور آپ اس سے نالا ہو جاتے ہیں کہ تم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ اصل بات دراصل کیا ہے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو مخلص منافقین کسی گھڑے میں دھکا دے کے آپ کو جا چکے ہیں اور پھر آپ صدائیں لگاتے رہتے ہیں پھر وہی پھر آتا ہے کہ شولہ تھا جلبو جاؤں ہوایں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو اتنا پرنل لکھا پرزنٹر کف سے آ گیا میسیج ٹو ایم جی میں جانے کے بعد اپنا نام لکھیں اپنے ملک کا نام اپنے شہر کا نام اور میسیج لکھنے کے بعد ہم کو سمیٹ کر دیں اور ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کہ اگر ہم سے واتس اپ کے ذریعے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں صرف میسیج کی حد تک تو وہ میسیج بھی مجھ تک ضرور پہنچ جائیں گے جب آپ کے پیغامات آئیں گے اور وہ بہت آسان طریقہ ہے وہ آسان طریقہ کیا ہے کہ ہمارا نمبر ہے 0315 2615179 یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے آپ اس نمبر پر اپنے میسیج بھیجیں اور آپ کے جب میسیج آئیں گے تو میں ضرور پرگرام میں شامل کروں گا یہاں جو بھی اظہر سے بات ہے جو ہمارے انٹرنیشنل لسنر ہیں وہ جانتے ہیں ان کا اس وطن سے بھی ایک تعلق ہے لیکن پھر بھی آپ 0092 315 2615179 یعنی کہ پورا اس طرح کوڑ ملائیں گے تو آپ آسانی سے جو ہے وہ اس طرف آ جائیں گے وہ سلسلہ دراز ہو جائے گا اور لسنر موجود ہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں چھپ چھپ کے کیوں سن رہے ہیں اور رخ سے نقاب اٹھا کہ بہت دیر ہو چکی حالی بات ہے اگلا مصرہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے معنی مختلف نکال لیتے ہیں تو بھرحل میں نے بھی رسہ دکھا دیا آپ کو تو یہ سارا سلسلہ ہے اور اسی طرح ہم بہت ساری باتیں آپ سے کرتے رہیں گے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری خبریں جو ہیں سلیم کریم صاحب سے جو شادی کر لی کوئی ٹک ٹاکر کوئی گرفتار ہو گئے ان کو تو ان پر تو بابندی لگ لینی چاہیے کہ احساسات اوہو توبہ انور کو دوبی کا گولڈن ویزا مل گئے یہ اتنی بڑی خبر ہے جس کو اخبار کا حصہ بنا دیئے گے تو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ کتنا درست بیان دیا ہے آنے سا حریم شاہ نے کہ میری آمدن موجزاتی ہے موجزاتی ہے تاثر آتی ہے ہاتھ ساتی ہے ڈگمگ آتی ہے اب کیا بھولیں اہا اوہو اب دیکھیں آنکھوں میں ان کی ڈوب کے دیکھا ہے باہرہا اور وہی والی بات کی ہے شبختر صاحب نے اور کتنی پیاری آنکھیں ہیں شبختر صاحب نے دکارا جشما گل کی آنکھوں کی تعریف کر دی بھئیہ دیکھ لیں اردیرد اور لوگوں کی بھی آنکھیں جو ہے وہ جہاں وہ حسین اور پیاری ہو سکتی ہیں لیکن آپ دیکھیں تو نظر آئے لیکن بات اصل میں یہ کہ اپنی آنکھ کے بال سے اس وبال کو دیکھے آدمی تو ہی کچھ دیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے تو اسی طرح ہم بہت ساری باتیں آپ سے کرتے رہیں گے ہمیشہ جس طرح ہم نے کی ہیں اور آج بھی کریں گے اور اس نغمے کو آپ سمات کیجئے پھر آکے آپ سے بات کرتے ہیں سلمی دوہقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ایک مرتبہ پھر میں دھورائے دیتا ہوں رابطے کا جو طریقہ کار ہے ایک تو یہ کہ آپ لائفسترالیڈی.online کے پیج پر ہوں گے تو آپ کو سامنے میسیس ٹو ایم جے دکھائی دیے رہا ہوگا تو آپ میسیس ٹو ایم جے میں جانے کے بعد اپنا نام اپنے ملک کا نام اپنے شہر کا نام اپنا پیغام لکھی اور اس کے بعد پیغام لکھنے کو کہا ہے پیغام بھیجنے کو نہیں کہا ہے تو پیغام بھیجا تو شدید مایوسی ہو جائے گی پیغام لکھیں گے تو مایوسی ہرگز نہ ہوگی پیغام لکھنے کے بعد آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا پیغام ہم تک آ جائے گا اور وہ تمام لوگ جو کہ ہم سے جو ہے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا اوفیشل واتس اپ نمبر ہے وہ جناب 00923152615179 آپ اس پہ واتس اپ میسیج بھی کر سکتے ہیں مجھے میسیج آیا جو ہمارے لائف اسٹائل کا پیج ہے میسیج آیا کیوٹ لڑکی کا کراچی سے کراچی کیوٹ لڑکی کہاں ہو وہ بھی کراچی میں ہو تو میوٹ تو ہو سکتی ہو اور کہتے ہیں کبھی کبھی خاموشی سے سننا بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں مطلب ہے خاموشی سے سننا یہ میں بات نہیں سمجھا کس کو نمٹانا چاہ رہی ہیں آپ اگر کسی کو نمٹانا چاہ رہی تھے تو اس کا نام بتا دیتی ہیں تھا پتا تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حدیبات کیا جا سکتا تھا اور سمن اوہو فنلینڈ سے سمن کا میسیج آ گیا اوہو کیسی ہو سمن خیریت سے ہو ٹھیک ٹھاکو سب خیر خیریت ہے چلو بھئی جیتی رو اللہ تمہیں خوش رہ کے تو یور فیبولس وائس اوہ ایم جی فینٹابولس اوہ مائی گار ڈوم بی سیلی اچھا یہ کیوٹ لڑکی بھائی کوئی گھر والوں نے نام واپنے نہیں رکھا کیوٹ لڑکی اپنا نام خود ہی رکھ لے کیوٹ لڑکی یہ تو غلط بات ہے نا کوئی تو نام رکھا کسی نے تبصم رکھ دیا ہوگا چیرے پر مسکرات نام کی نہیں ہوتی اور نام رکھ دیتے ہیں تبصم جیسے میرا نام رزوان رکھ دیا دروغہ جنت تو کم از کم تھاؤزن پرسنٹ ایسے نہیں ہوں گے ہماری ایک کلیک تھی اور اب کیا ہوا کہ ہم بیٹے ہوئے اس کا نام تو نام تھا اس ہماری ایک انکر ہی تھی تو اس کا نام تھا شمائلہ تو میں کہا اچھا شمائلہ نام میں کہا کیا معنی ہے اس کے کہہ رہے ہیں شمائلہ کے معنی ہے جنت کی حرمہ اگر ایسی ہے تو نہیں چاہیے ہسی مزاق کی بات ہوتی ہے حیبت خان سے لوگ ڈرنی رہے حیبت خان چھپتا پھر رہا ہے آپ یہ دیکھیں نا آپ دیکھیں کہ وجی نام کے لوگ ہیں ان کو دیکھو تو وجہات نام کا کوئی دور دور تک شائعبہ نہیں ہوتا ہمارے نام لگ دی جاتے ہیں اور ناموں کے اثرات میں کبھی اگر کروں گا پروگرام بجلی کے اثرات اگر نام کا کہنا چاہیے بجلی کے اثرات ناموں پر کیا اثر انداز ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اور کر دیں کہ اچھا زین کا ہی دکانہ بھی پلے کروں گا اور ساتھ ساتھ سمند ایک اور میسیج ہے کہ آپ اپنے پوسٹر کی کنٹریلس میں فنلینڈ بھی ایڈ کریں زیشان بھائی فنلینڈ کو ایڈ کر لیں اچھا مجھے ٹائم ڈیفرنس بتا دیجئے کہ پاکستان کے میاری وقت سے فنلینڈ کا کیا ڈیفرنس ٹائم ہے تاکہ ہم اس میں بلکل شامل کریں اور یہ شامل ہونا بہت ضروری ہے اور نامان چودری نے دوبائی سے ہم کو میسیج کیا کہتے ہیں ہیلو رزوان بھائی کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کیا بات کچھ سلو دکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں کونسا سو میٹرگی ریز دوڑتا آپ کو نظر آیا تھا بھائی آج کچھ میوسک اس طرح کی تھی ہم نے اس طرح کی بات کر لی دھما چوکڑی مچاتے ہیں دھما چوکڑی مچارے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ کیا کہنے چاہئے کہ ایپ سے زیادہ آن لائن بہتر ہے اچھا ہاں وہ اصل میں دیکھیں یہ ہمارا آن لائن لائف اسٹرائل ریڈیو اور وہ ایپ جو ہوگی وہ ہوت ایف 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 کی ہوگی اس لئے آپ کو یہ لگ رہا ہے بھارال جہاں آپ کو بہتر سنائی دے تو پھر تو بہت اچھا ہے اور ساتھ ساتھ اوئی ہوئی یہ کس کا میسیج تھا بھارال اس کے بعد ایک ہمارے کچھ اور ہمارے رشتہ دار ہیں یہ تو انجومن ستائش بہمی کے تحتی معاملہ چل رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت خود جو ہے وہ پروموشن چل رہی تشیری مہم کا حصہ ہم خود بنے میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اور یہاں اچھا وہاں فن لینڈ میں ہو رہا ہے ایٹ فورٹی سیبن یعنی کہ دو گھنٹے آپ ہم سے پیچے ہیں اور پاکستان میں ایسا کسی کوہ نور سے کم نہیں ہے کوہ نور ہی کہہ سکتے ہیں کوہ تور تو کہنے ہی سکتے ہیں کیونکہ اچھا یہ بھی ایک ہے بات اگر کسی خاتھوم کوہ نور بولیں تو فوراں اٹھلا جائے گی شرما جائے گی اور کوہ تور بول دو اس کے جسامت کے انباز سے تو یہاں فوراں آجی اچھا حضرات کے ساتھ بھی مسئلہ میں اس نے گھننے ہو گئے ہیں تریڈنگ کروا رہے ہیں حضرات اللہ معاف کرے ان کو باپ کی دعا تھی بیٹی ہو مانے بیٹا مانگا اللہ نے ٹو این ون جوے ہو دے دیا اللہ بھی تو فلال اسی بے گزارہ کرو اس کی ہاں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہو پھر نواز دے گا اور ایک اور زین کا ہی گانے سندھیں پوچھ میرا کیا نامرے پرانا گانے زین کا نئے گانے یہ جلدی لے کر آئے تو پھر ہم اس کو ضرور شامل کریں گے پوچھ میرا کیا نامرے زین کا گانے سنو پھر آکے بات کرتے ہیں سمجھا دے ایک میرا پروڈرام ایک نظر پہ آپ کو خوشانگیت کہتے ہیں اور زین الاعبدین کا یہ آپ نے نغمہ سنا زین بول ٹی وی پہ پروڈرام بھی کرتے ہیں کون سا شو کرتے ہیں شو کا نام یاد نہیں آ رہا بھر بول ٹی وی پہ آپ نے شو کرتے بھی دیکھا اچھا سنگر ہے اور ساتھ ساتھ کیوٹ لڑکی کا پھر میسیج آ گیا اوہ مائی گاڈ اور کہتی میں بہت کیوٹ ہوں اور میرا نام بھی کیوٹ ہے بتاؤں گی نہیں نظر لگ جائے گی چل جھوٹی تو اسی طرح میسیج اور شامل کریں گے جو جو پیغامات آتے رہیں گے نومان بھائی کہاں میں دبائی سے ہی میسیج ہے کہتے ہیں اور بھاگنے والے ہم بھی نہیں رضوان بھائی پورا پروڈرام سنتے ہیں گھڑ شو چلے نومان بھائی اللہ اس کا عجر عطا کرے آپ کو اس صبر اور سخامت کی جیسا پروردگار آپ کو دگر اچھا میں اب ذرا سے ہی اگدم سے کچھ محول تھوڑا سا چینج کرتے ہیں آپ اگر کسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ اپنی رائے کا اظہار کیا جائے یا رائے قائم کی جائے تو اس کا اظہار ضرور کیجئے اپنے اقام کی صورت میں کوشش کروں گا کہ اس پر کوئی رائے قائم کر سکوں آمیر بھائی کیسے آپ خیریت سے ٹھیک چاہ کے اور آمیر بھائی نے کہا کوئی ڈھنگ کا گانا لگا دو یار میں نے کہا مثلاً اس کے بعد گانے کی فرمائش نہیں آئی ہے تو بھارہ لورن نے پوچھا یہ ذہن کون ہے اور آج کے شو کی کوئی تھیم ہے تو بس چلی جاری ہے دلہنی آکیلی والا سسٹم ہوتا ہے اور بس جہاں اور جیسے کی بنیاد پر سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ تو ہوئی 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 یہ پرانے میسیج بھی پرانی فائلیں کھل گئیں اس نمبر کے ساتھ اور یہ میسیج اچھا لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھائی اگر ٹیکس میسیج بھیجیں گے تو ذرا آسانی رہ گی کیونکہ اگر آپ آڈیو میسیجز بھیجیں گے تو وہ طوالت کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور وہ پھر زیر سے بہت پرگرام کے دوران پیغام کو سننا اور اس کو نشر کرنا تو وہ ذرا دشوار طلب ہو سکتا ہے ٹیکس میسیج کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس میں یہ کہ وہ سامنے نظروں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں سولہ برس کی ایک لمبی مسافہ جو بروڈکاسٹنگ کی اس میں کم از کم یہ ایک تھوڑی سی تربیت ہو چکی ہے کہ اس نویت کے معاملات کو آرام سے نمٹا لیتے ہیں تو بہرحال یہ نغمہ سامات کیجئے پھر آکے آپ سے بات کرتے ہیں سمید و اقین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہیں پرگرام بلا تکلف جس میں تکلف کے تمام تلوازمات کو محلوظ رکھتے بات کی جائے سکتی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح دنیا بھر میں ہم کو سنا جاتا ہے اس سے زائد ممالک میں مختلف وقت میں جو ہماری نشیات پہنچی اور لوگوں نے سنا اور اس وقت امریکہ میں لوگ ہم کو جو موجود ہیں اور پرگرام سننے تو ان سے بھی گزارش کے میسج کیجئے چائنہ میں لوگ ہیں اور فنلینڈ سے پہلے ایک ہوتا تھا لیکن اب فنلینڈ سے زیادہ تعداد ہو گئی اور سمن بہت بہت شکریہ اس ٹاکسک پیغام کو جو ہے نا وہ آم کر دو تم اور پاکستان سے کثیر تعداد اس وقت کنیکٹ ہے اور وہ پرگرام سنن رہی تو وہ تمام لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اوکے اچھا میں ضرور یہ والا میسیج آگے کر دوں گا اور آن لائن ویری گوڈ ہے وہ اپلکیشن کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہے کبھی کبھی ہو سکتا وہ اپگریڈ نہیں ہوئی تو جہاں آواز درست اور مناسب سنائی دی جاری ہے آپ نے اسی پر اکتفا کرنا ہے تو بھارا جس طرح میں نے کہا کہ انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہم کو سن رہے تھے اور اس وقت وہ منظر نامے پر دکھائی نہیں دے رہے on and off دیکھیں یہ global village جو ہم بات کرتے ہیں عالم گیریت کی بات کرتے ہیں globalization کی بات کرتے ہیں دنیای ارتکاز کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ one window operation ہو گیا ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے اپنے انسٹا پہ یا facebook پہ یا whatsapp پہ دیکھو کم meta تو metaverse ایک بننے جاری ہے illusion world تو ایک وہ رہی ہے ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو اور ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو پڑھئے گر بیمار تو تیماردار کوئی نہ ہو اور اگر مر جائیے تو نوحا خان کوئی نہ ہو وہ والی بات چل رہی ہے اس وقت تو ایسی جگہ ہی چل کر لوگ رہیں گے کہ آپ اپنا illusion کی وہ جو ساری shopping کریں گے آپ گھر میں ہی بیٹھے ہوئے آپ کو یہ helmet پہن لیں گے اور آپ کہیں گے چلو بھئیہ چلو ہم کو کسی شالہ مار باغ لیے چلو تو آپ شالہ مار باغ میں ہوں گے اور جو جو خاتون وہ کینیڈا میں بیٹھی ہوں گے تو وہ بھی لاغن کر لیں گی شالہ مار باغ میں تو دونوں خوب زمانے کی آنکھوں میں دھول جھوک کر شالہ مار باغ میں مل کے دوبارہ دوبارہ helmet اتار کے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے تو اسی طرح ٹھیک ہے ایک نئی دنیا آباد ہو رہی اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای کامرس یا جو بھی اس طرف بہت زیادہ ایک چارم ہیں اور لوگ پیسے کمارے ہیں گھر بیٹھ کے ڈالر کمارے ہیں جہاں اس پاکستانی میں اگر معیشت کی بات کروں کہ جہاں ڈالر کے بڑھنے سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہیں آن لائن جو لوگ کام کر رہے ہیں تو قدریں ان کے جو ہے وہ آمدنی میں اضافہ ہوا ہے ڈالر کنورٹ ہوتا ہے تو یہاں کافی چیزیں بدل جاتی ہیں یا تو لوگ بہت روٹی کے چکر میں لوگ کنورٹ ہو گئے تو پھر ڈالر ہے بہتر یہ کہ دنیا کی معاملات ہیں اور اس کو اسی طرح لے کے چلنا چاہیے آپ بہت سارے ایشیوز کے اوپر بہت سارے جو دیگر چیز آپ دیکھ رہی ہوتے ہیں لیکن یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے ہاں یہ دنیا کا چلنی ہے دنیا کا اصولی ہے ہاں یہ لباس یہ کاؤسٹیوم میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتا یا میں زیبتن کروں گا تو مناسب نہیں لگوں گا یا لگوں گی تو لہٰذا میں اس کاؤسٹیوم کو اس لباس کو اختیار کرنے سے قاسر ہوں یہ آپ کی اپنی راہ ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو اور ہوا کے بعد اگر قومہ لگا دیں اب چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اب سارا بیان جو ہے وہ ہوا کے اوپر ہوگا بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی نہیں بھی آئی تو اب تو ہم نے کہہ دیا بھائی سمجھ لیں تو وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے پرگرام سن رہے ہیں تو اپنی راہ سے اگاہ کریں ابھی ہمیں ایک انڈیا سے ایک صاحب کا میسیج آئے اور وہ یہی کہنے لگے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو حضرت ہم میں اور آپ سیم پیچ پا رہے ہیں الحمدللہ یہی سورہ تعالی در بھی انا ہم کو بھی انگری زبان ہی آتی بلکل ہم نل بٹا سن ناٹا ہیں تو آپ اپنی آواز کے ذریعے بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں تو بھارہل میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارا نمبر ہے نمبر جناب بلکل وہ یہ ڈبل زیرو نائن ٹو 3152615179 آپ اس پر پیغام بھیج سکتے ہیں اور میسیج ٹو ایم جے میں جانے کے بعد اپنا نام لکھی اپنے ملک کا نام اپنے شہر کا نام اپنا پیغام لکھی اور ہم کو میسیج بھیج دیجئے اور ساتھ ساتھ فنلینڈ اسپو سے ہم کو میسیج آیا فنلینڈ سے سجاد علی کا کوئی بھی گیس سنوا دیں اگر ممکن ہو تو منٹل ہیلپ پر بات کریں very important the most ignore topic بالکل اچھا جو منٹل ہیلپ کی بات کی آپ نے اصل میں بہت سارے چیز ہیں ہماری جو منٹل ہیلپ ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائیٹی میں یا تو ذہنی مریضوں کی سوسائیٹی ہے ہیشٹیک سوسائیٹی ہے کہاں سے آئے پتہ نہیں کہاں جانا خبر نہیں کیسے گزرے گی فکر نہیں والی بات ہے اور ہم جو ہیں صرف ایک ہماریاں صرف ایک ذہنی جو بھی استطاعت اور ذہنی پسماندگی وہ اس حد تک چلی گئے کہ ہم نے میار صرف دولت کو ہی شمار کر لیا اس کے مرتبے کو شمار کر لیا حالانکہ میں اس سلسلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ دماغ کا پولیو پورٹ فولیو تو یہ میں ایک بات کہتا ہوں اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی لگی ہے بری لگی لیکن میں نے تو کہہ دی اور میں کہنے سے نہ چوکتا ہوں نہ روکتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہاں مجھے سمن نے کہا سجادہ علی کا گانا تو ایسا ہوں نہیں سکتا کہ اقربہ پروری کی آلہ تاریم مثال قائم کر کے میں نہ جاؤں تو سمن آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر سجادہ علی کا گانا مجھے اتنا پسند ہے یہ گانا اور کیا ہی کہوں میں کون کون یاد نہیں آیا بس چھوڑے ہیں بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو اور اگر لوگ پوچھنے لگیں گے اتنی پریشان کیوں ہو تو پھر یہاں پریشانی کا کیا علم ہوگا اس لئے بات دور تلگ نہ ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے سجاد بھائی کی آواز میں یہ نغمہ سنیں پھر آکے آپ سے بات کرتے ہیں سمید اخین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور زناب کل ایک پرانا نغمہ جو ہے وہ سماتوں سے ٹکر آیا اور اس کو میں آپ کو تحت اللفظ کے انداز میں شائری کی صورت ضرور یہاں پیش کیے دیتا ہوں ساہر لدیانوی صاحب کا کلام ہے اور کچھ اس طرح لیتے ہیں کہ تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو تمہیں غم کی قسم تمہیں غم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو یہ معنی میں کسی قابل نہیں ہوں ان نگاہوں میں برا کیا ہے اگر یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو بھئی کیا محبت کی محراج کا جو رقم کیا ہے بھئی آہ بھا بھا اور ایک اور دیکھیں یہ کیا اس شیر میں آپ ایک اپنایت کا حساس اور ایک ذمہ داری کا حساس اور ایک تحافظ کی جو ایک کڑی ملتی ہے اور وہ کچھ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے کوئی دن کے لیے اپنی نگہبانی مجھے دے دو وہ دل جو میں نے مانگا تھا مگر غیروں نے پایا ہے بڑی شہ ہے اگر اس کی پشے مانی مجھے دے دو کیا ہی بات ہے بھئی ساہیلو جیانمی صاحب اور اس کے بعد ہم ایک اور ذرا سا نغمہ اسی طرح کا سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کچھ پیغامات اور آئے ہیں پہلے ہم ایک نغمہ کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر آکے آپ سے بات کرتے ہیں اس امید وقین کے ساتھ آپ ہمارے ساتھیں گیارہ بچ کر بارہ منٹ ہو چلیں کم ہو بیشت سوہ گھنٹہ جو یہاں بیجھ چکا ہے اور مزید پینتالیس منٹ سما خراشی کا مرتقے ٹھہروں گا تو اس دوران اس زمن میں اس سلسلے میں کوئی بھی رائے قائم کرنا چاہئے تو ضرور کیجئے گا میسیش ویمج میں جانے کے بعد اپنا نام اپنے ملک کا نام اپنا شہر کا نام اپنا پیغام لکھنے کے بعد سمیٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہم تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا اور ساتھ ساتھ وہ نمبر میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائے دیتا ہوں ہمارا واتس اپ نمبر ہے اوفیشل کہ جس پر آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں کال کرنے کی زحمت گوارہ ہرگز مت کیجئے گا اور نمبر بہت ہی آسان ہے وہ ہے 0092315 2615 179 تو ایک اور نغمہ سمات کیجئے اور اس کے بعد میں ذرا سا بلکل پروگرام کو ٹویسٹ کروں گا ایک بہت ہی فلمی نغمے کو غزل کے انداز میں جب پیش کرتے ہیں تو کیا روح پہ اختیار کرتا ہے وہ سناوں گا میں یقین ہے کہ میں جانے کے مکڑے مکڑے سناتا ہوں انترہ ستا ہے اور اس کے بعد یقین گفتو کر لیتے ہیں اور ارجید کا ایک گانہ سنا آپ نے دیکھیں ارجید بھی ایک بڑا ایک ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک پروگرام میں اس کو فیم گروکل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن آج وہ ایک مصروف ترین گلوکار ہے تو بہت زفایہ ہوتا کہ کسی مقابلے میں کسی مقام پر پہنچنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ اب تو یہ میری زندگی کا حاصل ہے لیکن اس کے بعد اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا اور کچھ لوگ اگر شکستہ پا ہو جائیں اور پھر وہ لاحاصل قرار دے دیں لیکن اس کے بعد بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں اچھا ساتھ ساتھ یہاں ایک میسیج ہے یہ تزین ہے یا تازی کا میسیج جس طرح شروع ہونے کو ہے تو ہم ذرا ایک گھنٹہ پہلے پرگرام اب ہم شروع کر رہے ہیں جو پرگرام تمام پرگرام کی ٹائمنگ اس طرح ہو گئی جو اگر نو سے گیارہ کا پرگرام جو ہے وہ آٹھ سے دس ہو گیا اور پھر وہ دس سے بارہ پرگرام شیڈیول میں یہ تبدیل ہی ہے جو کہ چلتی رہے گی آپ اس پیغام کو اسی طرح عام بھی کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی رہیں کہ اب ہم پرگرام اور کسوائیت کا کریں گے تو ساتھ ساتھ بہت ساتھ اوہو سبق امر نے کہہ دیا کہ ہر شخص کو ایک خاص انسان کی ضرورت ہوتی کتنی کام کی بات کتنی معصومیت سے بیان کر دی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے بہت یعنی کہ ایسا خزانہ تھا جس کو نام کر دیا بکل دیکھیں ایک رہتا ہے سلسلہ اور کبھی کبھی آدمی خود کلامی کبھی شکار ہو جاتا ہے اور دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے اور میں ایسے جھمگٹے میں کھو گیا ہوں جہاں میرے سوا کوئی نہیں ہے اور کسی سے آشنا ایسا ہوں ہوں مجھے پہچانتا کوئی نہیں ہے کھلی ہیں کھڑکیاں ارگر کی لیکن گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے تو بہت سارے چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی بعض زفہ کیا ہوتے کہ بہت سارے لوگ آپ کے ارگرد موجود ہوتے ہیں جو آپ کو سننا چاہتے ہیں لیکن لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ ان کو سنانا نہیں چاہ رہے ہوتے اور بلکل اسی طرح زندگی میں ایسا تماشا ہوتا ہے کہ جو آپ کے لئے سب کچھ ہوتا ہے جس کو آپ یہ گردان لیتے ہیں کہ یہی میرا سب کچھ ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لڑکا و لڑکی کہ آپ اپنا سوپنے کے لئے آمادہ ہو جاتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں غیر مشروط مان لیتے ہیں لیکن ایک تل حقیقتی ہے کہ اس کی زندگی میں آپ کچھ بھی نہیں ہوتے جس کو آپ سب کچھ مان لیتے ہیں اس کی زندگی میں آپ کچھ نہیں ہوتے اس نغمے کو سنیں پھر آ کے بات کرتے ہیں پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں جس طرح ہمیں تازہ تریم جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں یہ ایک تو یہ بتاتوں کہ سالوی ہاوری ہاوری یا ہواری جو بھی اگر تلفظ میں اس کاسٹ کا نہیں کر پا رہا تو یہ بہار سے جو یہ میسج ہے اور وہ جو ان کا میسج تھا کہ اب ہم نہیں سنتے سنیں تو کہنے چاہیے دیکھئے گا تو بہرحال اچھا ایک اور چیز ہے کہ ابھی انڈیا سے بھی کچھ لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور مجھے ذرا اور کنفرم ہو جائے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ انجومن ستائش بہانی کے تحر اور اور بھی جو اپنے سارے دوستوں کو کہا کہ میرے بہت سارے رشدہ جو میرے قایا کی جو فیملی ہے وہ انڈیا میں ہی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اب وہ اس طرح کے مراسم نہیں رہے مراسم سے مرات ایسا نہیں کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ناچاکی لیکن وہ مواصلاتی تعلق اس طرح نہیں تھا لیکن ایک بہت ساری یادیں ہیں لیکن پھر یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ووٹس ایپ تو مجھے ابھی میسج آیا تھا وہاں سے ہماری میری تو بھانجی ہیں بھانجی صاحبہ سن رہی ہے بھانجی پر لازم ہے کہ مامو کی تعریف کریں شایرون مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت پرگرام سن رہی ہیں لیکن بہن کو میسج آیا تھا انہوں نے سنا تو تھا اگر دوبارہ سنیں تو ضرور انڈیا میں کچھ لوگ سن رہے ہیں زشان بھائی کا بھی مجھے میسج آیا کہ ہاں سن رہے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ میرے خاندان والے سن رہے ہیں سن رہے ہیں میرے بڑے تایا تایا جمیل ان کی فیملی وہیں رکی تھی اور نجمہ باجی تایازاد بہن خیرہ بول جنیا میں نہیں اللہ درجہ کو بلند کرے تو بہت ساری چیزیں ایک بڑا رچہ ہو رہا ایک فیملی میں ایک میوزکالوجی جب میوزکالوجی کی بات آتی مجھے پتا چل جائے کہ میرے کزن سن رہے ہیں تو پھر میں ایکسٹرا آرڈنری ہیرو بننے ہی کوشش کروں گا پھر اس کے بعد بھی پوسٹر پھٹنے کے بعد اسی طرح کا ہیرو نکل کر آئے گا سامنے تو بہت ساری جو ایک گلوبلیزیشن کی جب بات کرتے ہیں دنیا ارتکاس کی بات کرتے ہیں آلنگیریت کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت ایسا کہ فاصلے سمٹ کر آگئے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون تھا ہمارا گھر میں مرکزی ٹیلی فون تھا ناظمباد میں ہماری رہائش اور ناظمباد کے ہم ریڈ انڈینز ہیں کیونکہ نینٹین ففٹی فور سے ہم ناظمباد میں اسی گھر میں رہائش پذیر ہیں نو آبادیاتی ناظمباد ہے اور جدید تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک الگ یہ کروداد ہے تو اس میں ہمارا مرکزی ناظمباد کے ٹیلی فون ایکسچینج کے جو ابتدائی چند فون تھے تو اس میں الحمدلللہ ایک فون ہمارے گھر میں تھا اچھا پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ شروع سے گاڑی تھی جب کلر ٹی وی پاکستان میں آیا تو گھر میں ہمارے کلر ٹیلیوشن موجود تھا گاڑی موجود تھی تو کوئی ایسا ہمارے والد نے ہمیں بہت اتمنان احترام سے پالا تو کبھی کوئی ترسی وی زندگی نہیں تھی تو اس لیے کسی کا بھی یہ مال یہ کہتے ہیں مال و مطہ جاہوشن دیکھ کے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ الحمدلللہ اس دور سے گزر چکے اور خاندانی ایک حسب نصب ہے تو ویسے بھی رال نہیں ٹپکتی اور جن کی رال ٹپکتی تو اس کو کیا کہتے ہیں جس کی رال ہر وقت ٹپکے اس کو کیا کہتے ہیں بھلا تو ایک وہ بھلا سلسلہ تھا تو بہرحال ایک میوزک ایک بڑا رجحان اور جو کچھ ایک میوزک سینس مجھے ملا میرے والد کی طرف سے مجھ کو محسر آیا جو کہ ادوی زوق تو مجھے اگر تھوڑی دیر میں کنفرم اگر ہو جائے گا تو بہت اچھی بات ہم دوبارہ سنا جائیں گے تو میرے کزنز بغیرہ جو میری تایا کی فیملی وہیں رکی پھر ان کے بچے ہیں ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ سب بڑے ہو گئے اپنی اپنی زندگیوں میں ہیں اسی طرح بہت سارے لوگوں بہت ساری کہانی ہیں اور آج تک جانے کا اتفاق نہ ہو سکا اور کبھی اگر رہا سلسلہ تو اب دادا میرے وہیں انتقال ہوا میرے دادا کا اور خیر بڑی لکھنو کے قصے وہ بڑے سناتے تھے ہم کو زیر سے پتہ اببو کا بچپن گزرا اببو کی تعلیم شیعہ کالج کیا کیا چیز ہیں اب واللہ عالم کے لکھنو کی وہ تہذیب ہوئی باقی ہے نہیں باقی لیکن وہ جو پھر وہ جو ایک ہوتا ہے نا مزاج کھانے پکانے کا وہ پچھلے دنوں میری آبا کا جہو انتقال اور یقین جانی ہے کہ زندگی اور گھر سے ذائقہ اوڑ گیا وہ ان بیانیبل ایک سانے ہے ارتحال ہے ہم سب کے لئے کیونکہ مسلمات ہی ہمارے لئے نینٹین نہیں کہ ٹو تھاؤزن میں میری امی کا انتقال ہوا تو ہم دوسری دفعہ جو ہے وہ مسکین ہوئے جب دوز برس پبل بھائی کا انتقال ہوا تو دوسری دفعہ یتیم ہوئے تو پروردگار ایسی آزمائشیں نہ دے کسی کو جو ہم نے جھیل لیے لیکن بھارا ہل زندگی کے ساتھ اس کو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کو جھیلنا بہت مشکل ہے بہت دشوار ہے لیکن بھارا ہل سلسلے میں آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے میری آپا تو بہت ہی میں کیا بتا ہوں آپ کو کہ کون سا دنیا کا کھانا ہے جو آپا کو پکانا نہیں آتا چائنیز ہو گیا کونٹیننٹل ہو گیا دیسی میں تو ویسی مہارتی گھر میں ساری مٹھائی اور سب کچھ تو بس ہو کہہ لی جی کہ کچھ ایسے سلسلے رہے کہ آخری وقت گھر میں فریلانس کام کرنے کی ویسے زیادہ گزرت ہو آپا کی تھوڑی شاگردی جو اختیار کی تو تھوڑے بہت کام میں بھی کر لیتا ہوں اور الحمدللہ دھنکے اور اچھے ہی کرتا ہوں اور یہاں سے مجھے سید جعفری بھائی کا میسیج ہے ڈی ایچے سے ڈی ایچے سے میسیج آتے ہیں میں پہلے اس سائز کے طفل جو ہے مکتب میں نہیں آتے اور ساتھ ساتھ کے ایک کا میسیج آیا بھی پچھلے دن اس لکی کی سالگیرہ تھی لیکن پتہ نہیں جب سالگیرہ ہوتی تو کوئی کرتا نہیں ہے اور سلما کا ہم کو میسیج ہے انڈیا سے سلما فرم لکھنو ہم سن رہے ہیں انڈیا سے دوسری دفعہ بڑیہ بول رہے ہیں آپ کیا بات ہے سلما آپ تو لکھنو سے میرے والد کی جنم بھومی ہے تو ایک بڑی چیز ہے اچھا بہت ساری چیز ہیں کہ رہتا ہے سلسلہ تہذیب ثقافت کی بات کی لیکن بہار اس کو بہت سارے لوگ دوسرے پیمانے میں دیکھتے ہیں اب ظاہر سے باتیں دیکھیں میری زندگی کراچی میں گزری میری پیدائش نازم بات کی تو میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جاؤں گا تو میں ضرور یاد رکھوں گا سلمہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اب مجھے نہیں بتا کہ لخنوں کی وہی تیذیب ہے جو ہم نے سنی تھی یا وہی چٹخار ہے وہاں کی بریانی بڑی مشہوری جس طرح میں کہہ رہا تھا آپ کے ساتھ رہا تو کچھ پکانے کا اتفاق رہا تو الحمدللہ بھی کچھلے دنوں کھیر بنائی تھی بھئی کیا کھیر تھی میں اگر میں اب اس چلتا ہوں اس نغمے کی جانت اور وہ نغمہ یہ ہے کہ جناب لطا صاحبہ کا ایک فلمی نغمہ آپ نے سن رکھا ہے باہوں میں چلے ہو سلام ہم سے کیا پردہ تو اس کو ریاض علی امتیاز علی نے لطا صاحبہ کے سامنے بیٹھ کے غزل کے رنگ میں جو پیش کیا ہے تو میرے جو انڈین لسنر ہیں جن کا میوزک سینس یقیناً بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں وہاں کے میوزکل شوز تو اچھا لگتا ہے ایسی سروی آوازیں جب کانوں میں رز بھولتی ہیں تو اچھا لگتا ہے تو بہرحال آپ یہ نغمہ سنیں اور اس کے بعد ضرور اپنی رائے قائم کیجئے گا باہوں میں چلے آؤ جب غزل کے انگ میں آتا ہے تو کیا روپ اختیار کرتا ہے نیت کیا ہوتا وہ راگ میں نہیں ہوتا اس کی اثر میں ہوتا ہے تو یہ راگ درباری کے اثر میں ہے دارے 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 یہ نغمہ بھی سنا جو آپ نے سنا باہوں میں چلے ہو بلکل یہ ریاض علی انتیاز علی دو بھائی ہیں ایک بھائی کا انتخال ہو چکا ہے اس میں تو انہوں نے یہ نغمہ جو کہایا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بھی شاگرد شام چوراسی گھرانے کے تھے تو اب جو میں آپ کو ایک سنا رہا ہوں یہ تھوڑا سا اس سے پہلے کہ تبالت اختیار کرے میری بات تو یہ اگر مجھ سے محبت ہے مجھے سب اپنے غم دے دے کنڈیشن کیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھے سب اپنے غمتے دو پہلے شائری بھی تو اتنی اچھی تھی نا اب شائری بھی ایسی ہو گئی اب کیا کریں لیکن اچھا شائری کی میں بتاتا چلوں کہ ایک زمانے میں میں اپنا ریڈیو پر پرگرام کر رہا تو بہرحال اس کو پھر جو ہم پرگرام کر رہے تو اس میں بہو آئی ہے کہ میں نے گانا لگایا کہ مجھے تو تیری لت لگ گئی تو ایک صحابہ آگا کہ یہ کون سا بہودہ گانا لگا دیا آپ نے فلان ڈماغم ہے کہ حضور اے والا اور ساتھ میں یہ بھی تھا انہوں نے ایک نتھی کی بات ہمارے وقتوں کی میوزک تھی میں کہا بڑے صاحب کیوں جذباتی ہو رہے ہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں ذرا گاڑی سائیڈ میں لگائی ہے تو پھر آپ سے کچھ گفتو کرتے ہیں میں کہا دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ فلمی موسیقی ایک سیاراتی میوزک ہوتی ہے سمبولک ہے تو ایک تخیل ہے تو اس کو سنجیدہ مت لیجئے اس کے لغوی معنی پر نہ جائیے پہلے کی جو میوزک تھی ایک بات ٹھیک ہے کہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے نغمات آج سکھ زندہ ہیں اس کی وجہ ہے کہ ساز اصل بجائے گئے تھے آج کال الیکٹرونک ایکیپمنٹ آگئے ہیں جیسا ہے الیکٹرونک ستار آپ سنیں اس میں ستار کی باج ہی نہیں ہے تو اس میں مزہ کیا آئے گا تو کچھ بھی الیکٹرونکل انسٹرومنٹ آگئے کی بورٹ کے اوپر سارے انہوں نے انسٹرومنٹ بجا دی تو وہ مزہ نہیں آتا تو شاید وہ پہلے اوریجنل گانے اوریجنل انسٹرومنٹ پر بچتے تھے شاید اسوائے اس ان گانوں میں زندگی دارہ تھی میں نے کہا اب دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ وہ نغمہ چھو لینے تھے نازو کھوٹوں کو کچھ اور نہیں ہے جاں مہی ہے بھئی آبا پھر بہوں میں چلے آؤ وہ سنم ہم سے کیا پردہ پھر ہم تمہیں کمرے میں بند ہو اور چاوی کھو جائے مجھے چھو رہی ہیں تیری گرم سانسے میں نے کہا بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں پہلے کی میوزک میں نے کہا پہلے میوزک اچھی ہوتی تھی اس لیے لوگوں کا شاعری کی طرف خیال نہیں جاتا تھا اور پہلے دور میں مختلف تھا محلے میں لڑکا لڑکی کھوکو ساتھ کھیل لیتے تھے آج کے دور مگر کھوکو کھولیں تو کھوکو کھیلیں تو میرے خانے دونوں ہی کھو جائیں اور پھر کھو کھوکو تلاشی میں مبتلا ہو جائیں سب میں کہا پھر ایک گانا آیا چاند سے فارج جو کرتا ہماری دیتا وہ تم کو صدا شرم ہویا کہ پردے گرا کے کرنی ہے تم سے خطا شاعر نے پورا بیانیاں بتا دیا کہ ہیرو کس موڈ میں چل رہا اور اس کے بعد آواز آرہی ہے سبحان اللہ بھائی وہ آنی چاہیے دی استغفراللہ پھر پاکستان کی طرف آ جائیں تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے نیرے بھی ہوئی مستانی سی کیا مطلب ہے بھائی فلمی میوزک کو فلمی میوزک رہنے دیجئے اس نغمے کو تھوڑا سا انجوائے کیجئے پھر آکے آپ سے بات کرتے ہیں کیا بات ہے بھائی تان پلٹے مرکیاں بول بہلاوے سب ہی جو ہے اس کا چلانے اس کا روک اور راگ ایمن بڑا ایک جو ہے وہ ساسونوں کا روک راگ ہے سارے گاما پادہ نیسا سانی داپا ماغہ ریسا آروہی امروہی والی بات کرتے ہیں اے ہوئی اتنا پالکھا پریزنٹر تو اصل میں کچھ جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اب میوزک سب کونٹیننٹ کی چینج ہو گئی ہے بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا اور سلمہ صاحبہ کا لکھنوی سے میسیج ہے اور وہ کہتی ہیں کہ بھئیہ پہلے جیسا نہیں رہا مگر پھر بھی بہتر ہے چلیں بھارا جو جہاں ہے جس مقام پر ہے جس درجہ پر ہے جس زگا پر ہے پروردگار اس کو خوش رکھے آباد رکھے اور اب سلمہ صاحبہ اب یہ پروگرام دز ویس سے بارہ بے تک ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق تو آپ اپنے حلقے میں جو صاحب زوق لوگ ہیں تو ان کو بھی بتا دیجئے کہ ایک بزوق آکے پروگرام کرتا تو ضرور اس پروگرام کو سمات کیجئے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں ریڈیو کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں زندگی کے اپنی فتوحات ہیں اور چیزیں چلتی رہتی ہیں جب لگے ہاتھوں کچھ انٹرنیشنل لسنر بیٹھے ہیں تو ذرا خود تشریری مہم کا بھی میں جو ہے اظہار کر دوں سیلف پروموشن بہت ضروری ہے اور سیلف پروموشن یہ ہے کہ تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں میری بہت ساری ٹیلی فلم جو ہے آپ کو جو ہے یوٹیوب پر مل جائیں گی ایئر ویڈیجیٹل سے میری بہت ساری ٹیلی فلم جو ہیں وہ چلی ہیں اس میں آپ رنچھوڑ لائن کی رجو دیکھ سکتے ہیں دلربہ کورٹیج ہے اور اس کے علاوہ تو ہے میری نیلم ہے اور ساتھ ساتھ ہو بہو بشنساری کی ہے ہو بہو ضرور دیکھئے گا یہ ہائلی ریکمینٹ کروں گا میں یہ ٹیلی فلم جس میں زبان کی جو کہنا چاہیے کے بارے میں ہے کہ ایک جگہ کس طرح بولی جاتی ہے دیکھیں زبان کے معاملات کچھ اس طور پر ہیں کہ اب وہ چلن وہ روایت ایک تقویم کے معاملات کر رہا آپ میں تقویم کے سلسلے کچھ آپ جانتے ہیں جس طرح شائر جس طرح ہونے لگی ہے تو بہور جو ہیں وہ تماشا دیکھ رہی ہیں کہ یہ بہرہ کس بہر میں آگیا ہے ٹھیک ہے جو صرف تکلیف میں وہ لوگ ہیں جو کچھ جانتے ہیں اب فائلت ان فائلت ان فائلات آئے اس پر ایک بڑی پیاری ایک غزل تھی وہ مس ہو گئی وہ مجھے جیسی ہی ملے گی کس دن میں وہ ضرور شامل کروں گا کہ ایک جوتا ایک لات اور فائلت ان فائلت ان فائلات بات صرف یہ کہ اب ایک الگ ڈگر پر اور الگ ایک سمت جو ہے وہ دور رہے ہیں لوگ تو لیکن اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے لیکن اپنے طور سے ہم صرف جو جو جانتا ہے تکلیف میں وہ ہے تو جب میوزک کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا چینج ہے میوزک کا اور ساتھ ایک اور ذہن میں ایک بات تھی اور درمیان میں میسج بھی تھے نگاہوں میں تو وہ بات ذہن سے نکل گئی اور بلکل جو ہمارا یعنی جو دس بج رہے ہیں دس بجے کا جو ہمارا ٹائم ہے تو انڈیا میں ساڑھے دس بج رہے ہوں گے تو ہر اتوار کے دن رات ساڑھے دس بجے انڈیا میں اور باقی ممالک کا جو ہے وہ ٹائم کی کلکولیشن ہم بتاتے رہے ہیں اس سے بارہ جو ہے وہ دن کے جو ہے وہ امریکہ میں اور آٹھ سے آٹھ بج سے یعنی ہماری جو پاکستانی ٹائمنگ ہے دو شوز روزانہ ہوتے ہیں آٹھ سے دس اور دس سے بارہ روزانہ دو شوز ہیں تو ضرور سنیں لائف اسٹائل کو اور ایک اچھی لسنرشپ تو جو زبان کی بات ہے جو تلفز کے معاملات ہیں تو اس کو تو ہم نے درست کرنا ہے کہ کوئی بھی زبان ہے وہ اپنے درست تلفز کے ساتھ ہی ادا کی جائے تو وہ سننے کا بھی لطف دوبالہ ہوتا ہے اور بسورت دیگر تو بہت سارے معاملات چلی رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو کونسا نغمہ سناوں چلیں یہ بھی ایک نغمہ دھیمہ نغمہ آپ کو پسند آیا کا ذرا سامات کیجئے بلکہ جناب یہ رہا فتہ علی خان صاحب کے اپتدائی زمانے کا گانہ جب یہ یہاں سے تشریف لے کر گئے تھے اچھا آج کل بھارا لکھ کچھ سی کو اس بات سے اختلاف ہو تو ہو لیکن لائف پرفارمنس میں رہا فتہ علی خان اتنا دل کو نہیں بھا رہے ہیں اگر ٹیونر وینر لگا دی ہوں بس آخوات کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک دو تفاہ لائف سننے کا مجھے اتفاق ہو تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آیا تو بھارا جس طرح ہم نے کہا لائف ایسٹرالیڈی ڈاٹ آن لائن کا کراچی کا سٹوڈیو آپ کا میزبان رزبان زیدی پرگرام بلا تکلپ اور بھر اتوارہ پاکستانی وقت کے مطابق رات دس بجے جو پرگرام سنیں گے اور سالوی ہواری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مستقل بنیادوں پر نہ صرف پرگرام کو سن رہے ہیں بلکہ اپنی قیمتی رائے سے ہم کو نواز بھی رہیں اور اسی طرح میں چاہوں گا کہ اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچائیں ایک دوسرے کو آگے پہنچائیں کہ ہماری اس ریڈیو کو جوائن کریں تو اسی طرح لوگ آتے گئے اور کارما بنتا گیا والی بات ہے کہ ہم خیال اور ہم مزاج لوگ کسی ایک چھت تلے بیٹھے ہوں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے بہت اچھا رگتا بھی ہے تو میرا پرگرام جو آپ روزانہ ہماری نشی آج جس طرح رات کی جو پرگرام ہے آٹھ سے دس اور دس سے بارہ روزانہ دو پرگرام آپ سن سکتے ہیں لائف اسٹرالیڈی ڈاٹ آن لائن پہ اور میرا پرگرام اس میں ہر اتوار کی شب پاکستانی وقت کے مطابق رات دس بجے اور یہ نغمہ بھی رات فتیلی خان صاحب نے خوب گایا اور اس میں جو حاصل کلام ہے وہ صرف یہی ہے کہ جیسی تو ہے ویسی رہنا اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم زندگی میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی جب کسی سے کوئی تعلق استوار کرتے ہیں اور وہ کسی بندن میں یا کسی مضبوطی میں اس رشتے کو جب ہم ڈھال لیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک حاکمیت کا جو انصر جب غالب آتا ہے تو پھر رشتوں میں درارے پڑھنے لگتی ہیں یہ میرا اپنا ماننا ہے کیونکہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا والی بات ہے لیکن اب وہ لوٹا کو اگر کسی کا تلفز خراب ہے اور وہ لوٹا پڑھ لے تو یقین جانیے واپس آنے پر جتنی خفت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ خدا ہی جانتا ہے تو اس میں گوتا کیا ہے کہ جب آپ سپردگی کی بات کرتے ہیں جب آپ سوپنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بات صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے کہ آپ اپنے رنگ میں دوسرے کو ڈھال لیتے ہیں اچھا جو رنگ آپ کی نگاہ کو بھاتا ہے آپ اس رنگ کو اپنا کے اپنے رنگ میں ڈھالنے کے بعد یہ گلا کرتے ہیں اب تم میں وہ بات نہیں رہی اور یہ شکوہ دونوں کی جانب سے ہوتا تو اس کو اس کے رنگ میں جینے دو اور اس کو اس کی فضا میں سانس لینے دو اور دیکھیں بات کا ہے کہ میں پاکستانی معاشرے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی بیدی کا خیال رکھی اس سے پہلے کوئی اور رکھنا شروع کریں ہماری ہاں جو حضرات عجیب بددماغ لوگ ہیں وہ حاکمیت کے اس انصر کو اتنا غالب کر لیا ہے اور وہ سکتے ہیں یہ ہماری خواتین حقیقی معنی میں بتا رہا ہوں میں کسی چاپلوسی کی بنیاد پر جملہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک طریقے سے جملے سننے اور ظلم سہنے کے باوجود بھی سوپ دیتی ہیں اپنا آپ بار دیتی ہیں لیکن یہ اپنے بار سے واضح نہیں آتا لیکن یہ سننے جیسی تو ہے ویسی رہنا میں نے بہت سو کو کہایا اور وہ ڈیزرف کرتی میں کیا کروں اور اس کے بعد پھر وہ شیر آتا ہے کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بڑی تیر سے تو بہت تیر سے ملائے مجھے اس نغمے کو سماعت کیجئے اور میرے ہم پروڈرام میں ایک پر بتا رہا پھو پھوش آمجید کہتا ہوں اور میرا نام رزوان زیدی ہے ہمارے جو نیپال کے بارڈر سے جو سوالوی بھائی ہمارے سننے سوالوی حواری بھائی کیسے آنکھ تیریا سنسر اور میرا نام رزوان زیدی ہے میرا خیال اب تک وہ بہتی واضح انداز میں ہمیں نے نام جو ہے وہ دہرا دیا ہے تو یہ فنلینڈ اب تک لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا اور ساتھ ساتھ سمن نے ہم کو اس پو فنلینڈ سے میسیج کی از اب اس پیلیلسٹ مزہ آگیا بہت شکریہ اگرہ دھیلوں کامیابیاں عطا کرے بہت بہت شکریہ آج ہمارے سمی بھائی ہیں بہت اچھے دوست اور کہنا چاہیے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں اور امریکی جو ہماری لسنرشپ ہے وہ بڑی میرے پروگرام پر خاص کر لیکن سمی بھائی کسی مصروفیت میں ہوں گے تھوڑی جر بس پروگرام اور کروں گا اور اس کے بعد یقین میں رختے سفر باندھ کے وہ یہاں سے اٹھوں گا اور بہت ساری چیزیں جب بہت ساری گفتگو ہو رہی تھے جب آڈینس آتی ہے مختلف باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ دماغ کا چکر اسی طرح گھومنے لگتا ہے جس طرح میں اس کو جو بات کر رہا تھا کہ جو آپ کے لئے سب کچھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں آپ کچھ بھی نہیں ہوتے لیکن ایک اور جو ہم لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں ہم کسی چیز کو تعریف نہیں کرتے ہم شاید بہامی زندگی میں یا بہامی تعلقات میں ہمیں ایک دوسرے سے اظہار نہیں کرتے کہ تمہاری امیجیوٹی اور اس کو انٹر پریشر رکھو وہ بچپن سے جو اس کے دماغ میں انڈیل دی گئی نفرت وہ اسی بنیاد پر کام کرتا ہے دیکھیں جو آپ کا شعور اور جو ایک تحت شعور ہوتا ہے ایک لا شعور ہوتا اور ایک تحت شعور ہوتا ہے آپ بچپن میں جو باتیں بچے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی ایک ہیڈن فائل میں جا کے وہ باتیں سیو ہوتی رہتی ہیں اور وقت اور حالات جب اس کے سامنے ان باتوں کی نویت کے آتے ہیں تو وہ ایک حقیقت کا روب دھار کے اس کے سامنے آ جاتی ہیں ہماری بچوں کو یہ بچپن سے بچوں کو بچپن میں بتائیں گے جوان ہمیں بتائیں گے کوئی کسی کا نہیں ہوتا کوئی کسی کا نہیں ہوتا نیگٹیوٹی کی تربیت ہوتی ہے بچے کے ذہن میں اتنی نیگٹیوٹی ٹھونس دیتے ہیں جب وہ پریکٹیکل لائف میں اس کو کوئی بھی دھوکہ ملتا ہے کسی بھی ادبار سے تو وہ تمام تر وہ جو مواد تھا جو اس کے ذہن میں انڈیلا گیا تھا وہ تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ایک ہیولے کا روب دھار کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں باقی کوئی کی سکانی ہوتا ٹھیک ہے اس جیتی جاکتی دنیا میں جہاں بہت سارے چیٹر ہیں وہاں بہت سارے اخلاص کا تعلق بھی تو قائم کرنے والے لوگ ہیں نا وہاں بہت سارے بلکل ایک کہنے چاہیے بے لاؤس لوگ بھی ہیں اور بے لاؤس کو میں کہتا ہوں منگلش کی جب بات کرتا ہوں تو اس میں بے انگریز اردو کا ہے اور لاؤس جو ہے وہ انگریزی کا ہے تو آپ رشتوں میں بے لاؤس ہو جائیں اب زندگی میں انگریزی والا بے لاؤس ہو جائیں گے بلکل اسی طرح ہم منگلش کی بات کرتے ہیں تو میں منگلش کو اردو سے انگریزی میں داخل کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ یہ چیز حازمائبل نہیں ہے یہ چیز ٹوٹے بل نہیں ہے یہ چیز کہے بل نہیں ہے یہ چیز انبیانیبل ہے اور اس بات کی ممکنیٹی نہیں ہے اور اب نارمل جب ہم انگریزی کا لفظ دیکھتے ہیں لیکن جب ہم اس کو منگلش میں لے کر آتے ہیں تو اب اردو کا ہو گیا اور نارمل انگریزی کا ہو گیا تو میرے اب نارمل ہیں اس لیے میں اب نارمل ہوں اور ایک اور آپ کو بڑا دل فریم نغمہ سنا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ سے مزید بات کرتے ہیں اس امید و یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ میری جو رشتے میں تو بھانجی لگتی شارمین پرگرام سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں اگر شارمین آپ پرگرام سنیں تو ضرور رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پرگرام پسند نہ آئے یکسر مسترد کیجئے گا تو گھر کی مرقی دال براول تو ہوتی اور دال بیسی اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور یہ دال تو بیسی کہیں گلتی بھی نہیں ہے تو بارہ سماعت کیجئے ایک اور نغمے کو پھر آکے بات کرتے ہیں پرگرام میں پھر آپ کو خوشحام دیت رزوان زبین رنام پرگرام بلا تکلل جس میں تکلل کے تمام تلوازمات کو معلوز رکھتے بات کیا سکتی ہے اچھا کچھ اپنی اگر چیتا چیتا معلومات کیا میں فرہام کروں کوئی سترہ برس سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ سے اقباہ بستہ کی ہے اور ایک غلط اسطلحہ جو آر جے کی استعمال کی جاتی ہے ریڈیو کے لیے ڈی جے کے لیے تو استعمال کی جاتی ہے وہ ڈسک جوکی ہے ہم کوئی ریڈیو کو جوک تھوڑی کر رہے ہوتے ہم تو ویسی بیٹھتے ہیں تو لوگ جوک سمجھ کے اٹھ جاتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں جوک سمجھ کے اور پھر ہم اٹھ کے ہی نہیں دیتے ہیں اور پھر سارا فاسد تو ویسی مواد ہم نکال بھار کرتے ہیں تو اس سلسلے میں صرف یہ بتاؤں کہ بڑے تجربات کیے بڑے ایک مشاہدات بڑی تفریحات کا سارا سلزلہ رہا آپ نے ایک گانا سن رکھا ہوگا بلونی تیرا لال گھگرا سنوا ہے نا یعنی سنوا بلونی تیرا لال گھگرا جو ہے وہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں پرگرام کرتا تھا تو اچھا میں ہیپ آپ شوز بھی کرتا تھا اور غزل کے پرگرام بھی کرتا تھا تو ہمارے پرگرام میں ایک میری مستقل میسج کرتی تھی خاتون تو مجھے نام اس وقن کا بلکل بھی میرے ذہن میں نہیں ہے تو انہوں نے ایک دفعہ جب میں غزل کا پرگرام کر رہا تو انہوں نے بڑا ایک چسکہ لیتے ہوئے اور تنزیہ بولا آج چلائیں نا میں ہر پرگرام میں وہ لگاتا تھا بلونی تیرا لال گھگرا تو وہ کہا آج لگائیں نا بلونی تیرا لال گھگرا تو ہمارے ایک دوست ہیں غزل گاتے ہیں تو وہ پرگرام میں ایک دفعہ آئے تو میں نے اپنی جو موسیقیانہ صلاحیتوں کے جوہر ان کو گھا کے تو نہیں بتا سکتا بڑی بھونڈی آواز ہے میری تو میں نے بتایا کہ میں چاہ کیا رہا ہوں ایک غزل کے انگ میں اس کو پھیلا کے ذرا گائیں تو انہوں نے جب اس کو بلونی تیرا لال گھگرا جب باجے کے اوپر آیا ہے تو کیا روپ اختیار کرتا ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ بلونی تیرا لال گھگرا غزل کے انداز میں یعنی کہ جب ایسٹرن بلکل انداز میں آتا ہے تو کیا روپ اختیار کرتا ہے اس کو ذرا سنیں پھر مجھے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا بلونی تیرا لال گھگرا میں اپنے میرے شوز کو جو سنتے ہیں تو میں کہتا ہوں سیڈ بیلڈ بانھ کے رکھیں میں اپنا بونی ایم بینڈ کا جس طرح وہ شکریہ دا کرتے ہیں میں بونی ایم کہ تو بلکل سمن کا میسیج ہے کہ بلو کا غزل فرشی غزل ہو گیا بلکل جانا وہ پرر کر کے ایک بلکل ڈیفرنٹ گانا تھا تو خیر بھارل ایک صرف ہوتا ہے تو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں انگریزی کے معاملے میں بلکل نل بٹا سمناتا ہوں میری انگریزی اتنی ہی اچھی ہے جتنی ایک انگریز کی اوٹھو اور میں اس کو انگریزی کو کہتا ہوں یہ انگ ریزی ہے آئے آئے ایسا پال لکھا کہاں ملے گا اس میں جو یہ انگریزی ہے میرے لیکن میرے محسن جو ہیں بونی ایم گروپ والے ہیں اور میڈونا میری محسن ہے اور جورج مائیکل میرا محسن ہے کہ اس کی وجہ میں بتاتا چلوں کہ یہ گانے ایک زمانے میں بل بوٹس کی جو تیسکس آگیو ہی اس کے پیچھے انگریزی گانے لکھے گئے ہوتا تھے اچھا تھوڑی بہت تو پڑھ ہی لیتے ہیں اپنے تلفز میں تو پڑھ ہی لیتے ہیں انگریزی ہیں واتک جو ٹاکنگ تو اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو یہ بونیم کا یہ ریووس آف بیبلون مجھے یاد تھا اور لائس لا بونیتا مجھے میڈونا کا یاد تھا اور کیرلیس اس پر یاد تھا انتہانی دینے جاتے تھے ہم میٹرک سے لے کے گریجویشن تک الحمدللہ آج تک میں انگریزی میں فیل نہیں ہوا اور جب بھی کوئی اپلیکیشن آگیا یا ایسے آگیا میں حلفا یہ بات کہنے کے لئے تیار ہوں شروع کی چار لائنی تو ہم نے کوئی مماسل لکھی اس ایسے سے اور اس کے بعد رومن تک لکھ جائے ہوں تو میں نے کہا میری ڈگری تو کوئی جلا بھی دے مجھے ہوں کیرس والی بات ہے ریٹائرمنٹ کی ایس پر آگیا ہوں میں لیکن ان لوگوں جنہوں نے ٹیبلیشن کی تھی ان کا ریکارڈ نکالوایا اور اس دور میں جنہوں نے سب کو پاس کیا تو انتہی بھی ڈگریوں کے چیلنج ہوگیا کہ میں انگریزی گانے لکھتے آ رہا ہوں اور میں پاس ہو رہا ہوں اور اس میں بیچ میں رومن لکھ دیا ریوٹس آف بیبلون ہو گیا لائس لب ہونیتا ہو گیا کیئرلہ سویس پر ہو گیا لائس لائس سائٹ ایڈ ڈین سم پیڈ رو پتہ نہیں اب تو یاد دینی نا ایٹی ایٹ کا تو منٹر کی میرا الہم دلاللہ اور آپ اگر نوجوان سمجھ کے اپنی دل کی رفتار کو تیز کر رہی ہیں تو سج جانی ہے یہ شہرہ آگے بند ہے اس کو کہتے ہیں غیرلتا ہے ہمیں ریوٹس آف بیبلون سنیں پھر آکے بات کرتے ہیں او ایم جی واتا بینڈ او نو ڈوم بیسلی اچھا فریال آپ بہت بڑی دیر کی میربان آتے آتے ہیں ہماری لاہور کی لسنر اور آکے کہتی ہیں پخیر آغلے کیسے ہیں فریال اب آپ کے باتے چلوں کہ پروگرام دس سے بارہ ہوا کرے گا دیارہ سے ایک نہیں ہوگا تو آپ نے بہت سارا پروگرام مس کر دیا تو یقیناً آپ کی خوش نصیب کہ آپ نے پروگرام جوہو مس کیا ہے تو بہرحال اب دس سے بارہ پروگرام جوہو سن سکیں گے اور جس جوائن یور شو ایم جے اور آپ نے بس جس وقت جوائن کیا ہے تو بس کیا کریں لیکن بہرحال چلیں آپ آئیں یہ چلیں آپ کو ایک اور سناتا ہوں جب پہلی ملاقات میری اس سے ہوئی آئے ہیں اس سنگر اس سے ہوئی میری جب پہلی ملاقات تو پہلی ملاقات سنیدی چوہان سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات کا سبب یہ گانا تھا اس گانے تو بڑھا سنید اجناً تو پروگرام تو کمو بیش اپنے وقت سے اور اپنی حد سے تجابت کر گیا ہے ایک ذرا سا محول تھوڑا سا تبدیل کرنے کے ایک شرار سوج رہی ہے اب یہ زیادہ نہ سوج جہے ذرا یہ گانا سنیا ہے اگر دم سے مجھے مقصرد نظیر جا جا گئے ہیں چلیں جناب اصل میں ہمارے مانجے صاحب کی سالگیرہ تو وہاں بھی پہنچنا ضرور ہی ہے اور ویسی 20 منٹ آپ کو ایک اضافی پیکج مل گیا ورنہ تو میرا بھی اور شادی بھی ایک گانی چلانے کا موق تھا لیکن بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ساتھ رہے اور اسی طرح زیست کی بقیان ماندہ سانسوں نے وفقی تو آپ سے میری ملاقات ہوگی وہ ہوگی اگلی اتوار کے دن پاکستانی وقت مطابق 10 بے سے 12 بے تک اور آپ اس دوران لائف اسٹرائیل لیڈی جوٹ آن لائن کو آٹھ بے سے دس بے تک اور دس سے بارہ روزان لائف اسٹر سن سکتے ہیں جیتے رہیے خوش رہی آباد رہیے دعا خیر میں یاد رکھیے گا آپ میسج کا جو ہمارا نمبر ہے میں آپ کو بتاتا چلوں میسج کا نمبر ہے ہمارا جناب جو ہے وہ 0092 315 2615179 اور جاتے جاتے میں دیکھوں اگر کوئی اور میسج میری نگاہوں میں کھڑکی میں دو میسج آئے میں ان کو میں ضرور شامل کروں فریالی کہتے ہیں الحمدللہ آپ کو میری پلیلس اندازہ ہوگی کس مزاج کا آدمی ہوں اور whatever the timing well there is listening تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ سب لوگا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی شاد رہیے آباد رہیے اللہ حافظ بہت شکریہ